اسلام علیکم ناظرین اگر آپ لوگ پاکستان کے شہری ہیں اور پاکستان میں فائلر بننا چاہتے ہیں تو فائلر کس طرح سے بنا جاتا ہے اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا ادارہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کرتا ہے اور نون فائلر رہنے کے کیا نقصان آتا ہے فائلر بننے کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان سب چیزوں پر ہم لوگ بات کریں گے فائلر کس طرح سے بنا جا سکتا ہے بہت سمپل پروسیجر ہے ناظرین فائلر بننے کے لیے آپ لوگوں کو ایف بی آر کی جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی افیشل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جا کے اپنے کچھ پائٹیکلرز یعنی اپنے ڈیٹا ان کرنا ہوتا ہے اور ڈیفرنٹ اکاؤنٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں آپ لوگوں کا بھی ایک لاغن یعنی اکاؤنٹ اور پاسورڈ آپ لوگوں کو کریٹ کر کے دے دیا جاتا ہے جس کے مطابق آپ لوگ اپنا سٹیٹس ایکٹیو نیشنل ٹیکس پیر نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کو انٹین نمبر یعنی نیشنل ٹیکس نمبر آپ لوگوں کو ایک لاغن کر دیا جاتا ہے جو کہ آپ کے جو سین ایسی آپ کا نمبر ہے آپ لوگوں کا اپنے اڈریس ہے آپ کا آفیس اڈریس ہے آپ کا بلنگ اڈریس ہے آپ لوگوں کا بلنگ ای میل اڈریس اور ڈیفرنٹ پرٹیکلرز آپ لوگوں کے ڈیمانڈ کیا جاتے ہیں جو کہ سسٹم میں انپٹ کیا جاتے ہیں اور پھر آپ لوگوں کا سٹیٹس اس میں ایس ایک ٹیکس پیر ایکٹیو سٹیٹس کے طور پر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ایکٹیو فائلر کنسیڈر کر لیا جاتا ہے اب یہ کہ ہر سال آپ لوگوں کو ایک ٹیکس ریٹرن جمع کروانی ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے اس میں بھی یہ چیز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو آپ لوگوں کو ٹیکس ایڈوائزر ہیں وہ سالانہ آپ لوگوں کی ٹیکس ریٹرنز جمع کرواتے ہیں اچھا ٹیکس ریٹرنز جو ہیں اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا کیا کون سی پروپرٹیز آپ کو شو کر رہے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے انویسمنٹس ہیں آپ لوگوں کی ان کے سوف اوورسیز پاکستانی whatever you are earning from other countries اور آپ لوگ پاکستان میں پیسہ لارہے ہیں اگر ریمیٹنس کے ذریعہ آ رہا ہے تو وہ پیسہ white money consider ہوگا اور وہ یعنی ہم لوگ ہیں اپنے جتنے بھی assets ہیں وہ اپنے assets declare کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹیکس ریٹرن کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور پھر آپ کے ٹیکس ایڈوائزر نے گزشتہ سال جو آپ کے ٹیکس ریٹرن میں سارے کا ساری آپ کی پروپرٹیز آپ کے assets declare کیے تھے وہاں پہ شو کیے تھے وہ data جو بھی آپ لوگ input کرتے ہیں وہ اس کا record سانہ سال رہتا ہے وہاں سے deleting کیا جا سکتا آپ لوگ پروپرٹی جتنے بھی آپ لوگ کے پورٹلز ہیں وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی ٹوپرٹی بھی دیکھ سکتے ہیں فیڈرل بورڈ آف ریبینوی اینی ایف بی آر کی official website پہ جا کے اور آپ لوگ وہاں سے اپنا جو ٹیکس نیشنل ٹیکس نمبر ہے وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس نمبر کے ذریعے جو لاغن آپ کو ملا اس کے ذریعے آپ لوگ کا فائلر کا status active ہے نہیں active یہ چیز ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کروائیں گے ہر سال تو پھر آپ لوگ کا جو وہاں پہ status ہوگا وہ نون فائلر کنسیڈر کر دیا جائے گا یعنی وہ ڈی ایکٹیو ہوگا یا نون فائلر کنسیڈر ہوں گے active taxpayer list certificate ہوتا ہے جب آپ فائلر بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو کون کونسی ڈاکومنٹس ہیں جو issue کیے جاتے ہیں سب سے پہلے active taxpayer list certificate ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہماری سکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لوگوں نے اس کا print نکال کے pdf یا print نکال کے اپنے offices میں بھی رکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی tax جمع کرنے والا ادارہ اگر کوئی inspection کے لیے آتے ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ جی میں تو taxpayer ہوں یہ میری company ہے یہ میرا ادارہ ہے تو آپ لوگ یہ show بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک تو ہو گیا ntn certificate یعنی وہی بات ہے جس کے اوپر آپ کی company کا ایڈریس آپ کے individual آپ کا جہاں بھی کاروبار آپ لوگ کر رہے ہیں وہاں کے ایڈریس ہے آپ کا contact number ای میل آپ لوگوں کا cnc اور ntn نمبر وغیرہ لکھا ہوتا ہے یہ بھی federal board of revenue کی official website کے اوپر بھی اس کا record ہوتا ہے اور آپ لوگ اس کے بھی prints نکال کے بہت اچھے طریقے سے frame کروا کے بھی لوگ اپنے offices میں رکھتے ہیں once again تاکہ آپ لوگوں کا active taxpayer list میں نام بھی ہو اور پھر آپ کے پاس وہ ntn certificate بھی مجھوڑ ہوتا ہے آپ لوگ یہ show کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو text returns and text returns کا record بھی سالہ سال آپ لوگوں کے portals پہ یعنی website کے اوپر یہ create ہوتا رہتا ہے develop ہوتا رہتا ہے اس میں آپ کی history بھی create ہوتی رہتی ہے یہ text return کس طرح کی ہوتی ہے کس طرح سے آپ لوگ اپنی text returns کو verify کر سکتے ہیں یا cross check کر سکتے ہیں آپ لوگ login لیجئے اپنے text consultant سے اور پھر آپ اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں ایک چیز بتا دوں کہ ٹیکس پیئر registration certificate ہوتا ہے اور یہ بھی آپ لوگ اپنا print نکال کے لگا سکتے ہیں کیونکہ جب آپ text returns بقاعدہی سے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک certificate جاری کر دیا جاتا ہے ایف بی آر یعنی federal board of revenue کی طرف سے جس پہ بقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کے particulars آپ کا نام اور سارے data لکھ کے registration certificate ایف بی آر یعنی tax payer کا جو certificate ہے وہ ایف بی آر سے جاری کرتا وہ بھی آپ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے اچھا یہ filer کتنے ٹائم میں آپ لوگ بن سکتے ہیں دیکھیں اس میں پہ لمبا چوڑا کام نہیں ہے صرف دو چار گھنٹوں میں آپ لوگوں کا جو particulars ہیں وہ صرف سسٹم میں لاغن کرنے ہیں official website کے اوپر ڈالنے ہیں تو میرا خیال ہے دو سے چار گھنٹے لگتے ہیں آپ active filer بن سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس میں میرا خیال ہے کہ جس میں ہمارا ادارہ پاکستان پروپرٹی لیڈرز ہم لوگ بھی اس طرح کی services دے رہے ہوتے ہیں بہت دفعہ ہمارے بھی کچھ active agents ہیں جو کہ tax consistency بھی کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو tax payer بنانے میں بھی انشاءاللہ ہم لوگ services دے رہے ہوں گے تو اس میں یہ ہے کہ file registration بھی ہو جاتی ہے اگر کوئی نیا بزنس آپ لوگ کر رہے ہیں اس کی registration کروانی ہے filer کے طور پر آپ لوگ کی registration کروانا یعنی active filer کا status جو آپ کا بنے گا وہ بھی پھر نیا بزنس اگر کوئی آپ register کروانا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کی individual ownership پر company ہے company کی registration کروانی ہے ntn number کی registration ہے income tax return ہے یا sales tax return ہے یہ دونوں returns بھی جو ہے وہ جمع کروائی جا سکتے ہیں ہر طرح کی services آپ لوگ ہماری team سے لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو documents یہ ساری چیزیں tax return کے وقت ہو یا filer بنتے وقت یا آپ یہ کہہ لیں کہ جب آپ بنے یہ ساری چیزیں کر لی تو اس میں کون کون سے documents ہیں جو آپ کو ادارے کی طرف سے issue کیے جائیں گے وہ سکرین پر دکھا دی ہیں بننے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بہت basic اپنی information جس میں آپ کا شنافتی کارڈ ہے شنافتی کارڈ کا number ہے آپ کا home address mailing address یا آپ لوگ company address جہاں پہ آپ لوگ business کریں business address ہو گیا email id وغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں آپ لوگ دیں گے تو آپ لوگ کو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا status active کر لیا جائے گا اب ہم لوگ real estate کا کام کرتے ہیں real estate کے کام میں جو property tax جو اس سال آیا سال دوہزار چوبیس اور پچیس کے جو اہم نکات اہم points ہم اس کے اوپر بھی بات کر چکے ہیں different videos میں لیکن اس video میں میں دوبارہ بتا رہتا ہوں کہ ابھی 15% tax کی اور 45% tax کی بات ہو رہی تھی کہ non-fileance کے اوپر 45% تک کا tax supply ہو گیا تو ناظرین میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 45% کا tax صرف capital gain tax کے مد میں ہے آج سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جو لوگ یعنی ایک سال سے لے کے چھ سال تک کی اپنی investment کو hold کیا کرتے تھے ان کے اوپر وہ filer ہو یا non-filer ہو کسی قسم کا کوئی tax supply نہیں ہوتا تھا اب جو propose آیا ہے budget اس کے اندر یہ بات کی جاری ہے کہ اگر آپ لوگ filer ہیں یا non-filer ہیں دونوں صورتوں میں آپ کو capital gain tax pay کرنا پڑے گا اس کی capital gain tax کی ادائیگی کرنی پڑے گی تو یہ ایک اس کے اندر بات آئی تھی اور پھر دیکھیں یہ سیل کرتے وقت اپنی property یا purchase کرتے وقت جو intersection 236k ہے اس میں tax کا جو law ہے اس کے intersection کے مطابق یہ بات کی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ پانچ کروڑ تک کی property خریدتے ہیں پانچ کروڑ تک کی مالیت کی property خریدتے ہیں یہ ایسے کم کی property بھی ہوتی تو filer کے اوپر 3% tax ہوگا جو non-filer ہوگا اس کے اوپر یعنی 12% تک کا tax ہوگا اگر آپ لوگ purchasing کرنا جاتے ہیں جو late filer کی ایک نئی category کی گئی ہے late filer کے لیے آپ 6% کا tax apply کر دیا جائے گا یعنی جو late filer وہ لوگ ہوں گے جو لوگ صرف اپنی tax returns سالانہ جمانی کرواتے لیکن اپنا active status صرف کروڑ لیتے ہیں کہ ہم لوگ filer ہیں ابھی foreign registration کروڑ لیتے ہیں یعنی اگر 15 دن پہلے جب اپنا صرف مقصد کے لیے کہ ہمیں زیادہ tax apply کرنا نہ پڑے جب گاری خرید دی ہیں اس سے 10 دن پہلے ہو گئے جب اپنا کوئی گھر apartment یا کوئی villa plot خریدنا ہے یا بیچنا ہے اس سے 15 دن پہلے آپ لوگ filer بن جاتے ہیں ان لوگوں کو یعنی late filer کی category میں ڈال دیا گیا اب اسی طرح اگر آپ لوگ کوئی sale کر رہے ہیں اپنی چیز تو بھی filer کے اوپر 3% tax ہے non filer کے اوپر 10% تک کا tax ہے اور جو late filer ہے اس پہ 6% تک کا tax apply کر دیا گیا تو اس طرح کی different چیزیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں اور پھر یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جو non filers ہیں وہ study visa پہ باہر جا رہے ہوں ملک سے job کے لیے باہر جا رہے ہوں overseas ہوں یا international traveling ویسی as a tourist کر رہے ہوں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی یعنی سادہ یہ کہ جو non filers ہیں ان کو بیرونے ملک جانے پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے یا ان لوگوں کو restrict کیا جائے گا یعنی جو non filers ہیں ان کو ہر قدم پر discourage کیا جائے گا اس دفعہ non filers کی دشامت آ رہی ہے میرا کہلا کہ اور بھی کافی tough چیزیں ہوں گے اچھا property different دیکھیں جب tax آپ filer بن جاتے ہیں FBR کے ادارے کے ساتھ آپ کی registration ہو جاتی ہے تو آپ لوگ property خریدتے وقت جو tax ہے یا نئی گاڑیاں خریدتے وقت جو tax ہے آپ لوگ easy load یا top up کروا رہے ہیں اس وقت جو tax apply ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر کچھ چیز grocery کر رہے ہیں یا کچھ بھی جو آپ لوگوں پر tax apply ہو رہا ہے پھر filer بنتے وقت جب filer بن جاتے ہیں پھر آپ کی limits کوئی نہیں ہیں پھر آپ لوگ اپنی کوئی بھی نئی property بھی خرید سکتے ہیں آپ لوگ اپنی investment بھی کر سکتے ہیں اس کو پر 3% tax دینا ہے non filers کے لیمیٹیشنز بھی 12% ہے کبھی اس سے بھی زیادہ کا جو lead filers اس کے لیے بھی اب بینک سے پچاس ہزار پی اگر آپ لوگوں کی اکاؤنٹ سے deduct ہو جائیں گے اگر آپ non filer ہیں اگر filer ہیں تو پھر آپ کی بچت ہو جائے گی تو اس کے اوپر پھر آپ کو کوئی بھی amount deduct اس طرح سے نہیں ہو رہی ہوگی ناظرین اس طرح سے اور مختلف چیزیں آ رہی ہیں ہمارے سامنے اگر کوئی مزید بھی آپ لوگوں کے کوئی سوال ہو یا کوئی inquiry کرنی ہو آپ لوگ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ لوگ filer بن سکتے ہیں اس کے لیے جو particulars ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں اور اگر کوئی آپ کے اس کے علاوہ بھی کوئی مزید سوالات ہوں تو ہم اس پر بات کر سکیں گے انشاءاللہ مزید informative وڈیوز کے لیے یوں کر subscribe اور وہی social media channels facebook like کر لیں subscribe کر لیں youtube channels ہیں اس کے علاوہ بھی آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اگر کوئی particular question ہو آپ لوگوں کا in case of جو tax ہے جو real estate پہ خاص کر property میں selling buying کے وقت آپ لوگوں کو دینا پڑے گا اور پھر DC value ہوتی ہے جتنے بھی tax applicable ہوتے ہیں آپ کے اوپر وہ DC value کے accordingly ہوتے ہیں جو actual values آپ لوگ پہے کر رہے ہوتے ہیں کسی property کے لیے اس کے اوپر آپ کے وہ tax applicable نہیں ہوتے DC value کون define کرتا ہے یہ جو once again income tax اور FBR یہ جو ادارے ان کی طرف سے بقاعدہ طور پر ہر سال list جاری کی جاتی ہے کہ کونسی properties category A1 میں آ رہی ہیں کونسی properties category A میں آ رہی ہیں کونسی category B میں یا C میں آ رہی ہیں یعنی جہاں municipalities ہوتی ہیں یا شہر سے شہر میں جو main governing bodies ہیں وہاں سے کتنے distance پر کونسی properties ہیں اور اس کے اوپر کس طرح سے tax apply کیا جائے گا commercial property کو residential property کو built up property کو یا خالی plotting کو categorize کر کے اس کی بقاعدہ ہر سال ہر financial year پہ list جاری کر دی جاتی ہے اور جس میں DC value کو ڈیفائن کر لیا جاتا ہے تو اس کے accordingly پہ tax applicable ہوتا ہے مزید informative ویڈیوز کے لئے ہمارے ساتھ لئے گا اگر آپ کو کوئی سوال ضرور لکھئے گا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کونسیپٹ مزید کلیر کیا جا سکتے ہیں thank you so much ٹھیک ہی سوال رہا کونسیپٹ مزید کلیر کیا جا سکتے ہیں